نئے ورش کے اوسر پر نوکایان پر ہزانوں کی سنکھیا میں ناغریکوں کی بھیڑ عمر پڑی اس دوران ناغریکوں نے بنائے گئے جیٹی پر پہنچ کر فوٹو کچھوائی تتھا بوٹ میں بیٹھ کر رامگر جھیل کا بھی آنند لیا جس کے سممند میں ناغریکوں نے بتایا کہ یوگی سرکار گورک پور واسیوں کو بہت بڑا سوغات دیا ہے ناغریکوں نے بتایا کہ مکہ منتری یوگی آدیتنات نے ناغریکوں کو پریٹر اصطل بنا دیا ہے جو کہ یہاں پر ہزانوں کی سنکھیا میں لوگ گھومنے آ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ پہلے اتنی بھیڑ کبھی نہیں ہوتی تھی جب سے انہوں نے پردیش کا کاربھار سمالا ہے تب سے پردیش میں وکاس ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ گورک پور میں گھومنے کے لیے پہلے کچھ نہیں تھا اب یوگی آدیتنات کے مکہ منتری بننے کے بعد چڑیا گھر، ریلوے میوزیم، نوکایاں، وارٹر اسپورٹس کامپلیکس، میڈیکل روڈ کی سڑک، سٹریٹ لائٹ، کشی نگر میں انٹرنیشنل ائرپورٹ باقی تمام ایسے پریٹر اصطل بننے سے یوگاوں کو روزگار بھی ملنے کا اوثر پرابت ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ دوہزار بائیس کیا دوہزار ستائیس میں بھی بھاچپا کی ہی سرکار آئے گی انہوں نے بتایا کہ کسی غریب کے پاس اتنا نہیں تھا کہ اپنا پکا مکان بنا سکے موڈی سرکار آنے کے بعد بہت سے غریب لوگوں کا آج پکا مکان بھی ہے اس سمجھ میں گرکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے گھومنے آئے ناغرک عودیش شادو روما اوجہ کلدیب بنر جی نے کہا موسیقی 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 یہ یہاں میرے ننیحال پڑتا ہے اور میں بچپن سے گورک پر آتا ہوں گورٹ مندر کے آگے رامنگر کولونی انڈریش لے رہا ہے میں وہاں میرے ننیحال ہے اور پہلے اتنی سنکری روڈ ہوا کرتی تھی اور آج اس روڈ کو اتنا چوڑا کر دیا یوگی جی نے میڈیکل روڈ دیکھ لیچی آج آگ کتنا اچھا لگ رہا ہے خوبصورت لگ رہا ہے گورک پر کو یوگی جی نے جو بکاس دیا وہ کوئی نہیں دے سکتا تھا ویر بہدر سنگھ جی نے وہ کارے کرنے کی کرنے کا پیاس کیا تھا لیکن وہ بچارے رہے نہیں اور اب یوگی جی کر رہے ہیں اور گورک پر اتنا آگے بڑھ چکا ہے یہاں پہ بہت سی فلموں کی شوٹنگ ہوئی ابھی حال ہی میں میں ریوکیشن سر کے ساتھ ایک فلم کی شوٹنگ کی ہے 1922 پرتکار چوری چورہ کی جو آپ کے گورک پر میں سمپن ہوئی اور گورک پر کو یوگی جی نے اتنا اچھا بنا دیا پرٹن کے شیکتر میں اور بھی باقی چیزیں ہیں اور انتر راشتے ہوائی اٹا کشنگر میں بنا دیا تو یوگی جی نے بہت شکار کیا ہے اور بہت سے لوگ میں خود دیکھتا ہوں بچپن سے کی اپنے اوقات نہیں تھا کہ اپنا گھر کبھی پکا بنوا سکتے تھے لیکن ڈھائی لاکھ روپے موڈی جی نے دیا آج بہت سے لوگوں کو گھر بنایا اور جات دور نہیں جاؤں گا میرے ایک ماما جی لگتے ہیں انہی کا گھر وہ نہیں بنوا سکتے لیکن آج ان کا بھی بن گیا پکا